ہیلو فرینس کیسے حال ہیں ایوب سب اچھے ہوں گے فرینس آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں گرم سونٹ کس طریقے سے کٹنگ کرنا چاہیے اور سونٹ میں کس طریقے سے لوزنگ دینی چاہیے چلی فرینس جو بھی ہمارا چینل پر نئے ہو چینل کو سسکراب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں یہ ہمارا فرینس کپڑا ہو چکا ہے ہم نے کپڑا بشاہ لیا ہے اس پر اچھی طریقے سے نکون لگا لیا ہے نیچے چلی ہم دامن کا نیسان لگا لیتے ہیں اور اس میں ہم نے کم سے کم ڈھائنچی چھوڑ کر نیچے دامن کا نیسان لگا لیا ہے اس طریقے سے ہمیں دامن کا نیسان بلکل فکس طریقے سے لگا لینا ہے اب لمبائی کا نیسان لگا لیتے ہیں کس طریقے سے لگا لینا ہے اس کی جو سونٹ کی لمبائی ہماری تیار آئے گی دیکھیں ساڑھے چالیس لمبائی ہے آدھے انچ ہم نے اس کی ایشٹر لمبائی رکھی ہے اور اس طریقے سے ہمیں گنیا سے نیسان بلکل سیدھو طریقے سے لگا لینا ہے چلی اب چیسٹ کے نیسان آپ کو لگا کر دکھا دیتے ہیں ساڑھے چھینچی پر ہماری چیسٹ ہو جائے گی چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیسان لگا کر ساڑھے چھینچی چیسٹ ہو چکی ہے اور ساڑھے چودہ انچہ ہو چکے ہماری کمر اور ساڑھے ایک کس انچہ ہو چکے ہماری ہپ اس طریقے سے ہمیں نیسان لگا لینے ہیں دیکھیں تین ہمارا نسان لگ کر تیار ہو جائیں گے اور اس میں میں آپ کو دیکھوں ہوں کس طریقے سے ایک انچی کی لوجنگ دینی ہے اور وہ بھی بلکل اچھی طریقے سے چلیے شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر بلکل فکس لکھیں گے اور لوجنگ آپ کو دیکھ کر دکھیں گے کس طریقے سے ہمیں رکھنی ہے ہم نے یہاں پر نسان لگایا ہے ہم نے یہاں پر سوائنچ کا نسان لگا لیا ہے سوائنچ کا نسان لگانے کے بعد ہمارے تیار ناپ آیا ہے وہ آیا ہے ہمارا بائیس انچی اور یہاں پر ہم نے چیسٹ پر بلکل فکس ناپ لیا ہے ایک انچ کا بھی لوجنگ نہیں دیا اور کمر پر دو انچ کا لوجنگ دینا ہے یہاں پر ہم نے فکس ناپ لیا ہے چلیے میں آپ کو نسان لگا کر دکھا دیتا ہوں ہمارا جو کمر پر تیار آئے گا سوائنچ تیار آ جائے گا ایک انچی لوجنگ دینے کے بعد اور کس طریقے سے لکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دیا سوائنچ 20 انچ ہمارا تیار ناپ آ چکا ہے اب اس میں ایک انچی کا لوجنگ ہم پیچھے کو رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے ایک انچ کا لوجنگ تیار ہو جائے گا ایسی ہپ پر رکھنا ایک انچ کا لوجنگ اور تیار ناپ آپ کو بلکل فکس لکھ کر آپ کو دکھائیں گے ہپ پر بھی ہم نے جو فکس ناپ لیا ہے اور اس میں ایک انچ کا لوجنگ دے کر ہمارا جو تیار ناپ آیا ہے وہ 24 انچ بلکل فکس تیار آ چکا ہے ایک انچ کا لوجنگ دے کر اور ساڑھے 24 رکھیں گے اس کا دامن چلیے کس طریقے سے رکھنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے اس کا جو دامن رکھا ہے آدھائنچ ایشٹر رکھا ہے اس طریقے سے ہم پھر فٹے سے سیدھا نیسان لگا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو سیدھا نیسان لگانے کے بعد اس طریقے سے نیسان لگانے کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے چیسٹ پہ کس طریقے سے فٹے سے نیسان لگانا ہے اس طریقے سے ہمیں فٹے سے بلکل سیدھا نیسان لگانا ہے اوپر سے بھی سیڈ سے جسے کی ہماری یہ راؤنڈ شیف میں اچھی طریقے سے آ جائے گا اور ہاں پر ہم رکھیں کم سے کم ڈھائنچ کپڑا ایشٹر رکھ لیں گے اور اس کا جو گلہ ہے آٹھ انچ آگے کا ہے اور ساڑھے چھہ انچ پیچھے کا ہے چلی پونے تین انچ کی بروڈنگ رکھیں گے ہم یہاں سے ہماری پونے تین انچ کی بروڈنگ ہو چکی ہے اور تیرہ اس کا جو ہمارا تیار آ رہا ہے تیرہ انچ کا تیرہ تیار آ رہا ہے تو تیرہ انچ کا ہم اس کا تیرہ رکھ لیں گے یہاں سے بھی ہم تیرہ انچ کا تیرہ لگائیں گے اور ایک انچ اس کا پیچھے کو رکھ لیں گے کس طریقے سے نیسان لگانا ہے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم تھوڑا سا کم رکھیں گے اس طریقے سے ہمیں نسان لگا لینا ہے بلکل سیدھا ہلکا سا راؤنڈ میں نسان لگائیں گے اس طریقے سے ہلکا آڈا کر کر اور اس طریقے سے ہم نسان اس میں لگا لیں گے دو سونت کے قریب اس کی کندھی گرا لیں گے اور فرینس اس کی جو گولائی کریں گے وہ بھی ہم اچھی طریقے سے گولائی کر لیں گے اور اس کا مونڈھا ناپ کر اور آپ کو بلکل فکس دکھا دیتا ہوں ہمارا کتنا تیار آ چکا ہے دیکھیں ہمارا مونڈھا جو تیار آ رہا بلکل ساڑھے نو انچ کا تیار آ چکا ہے اور اس طریقے سے پھر ہمیں کٹنگ کر لینی ہے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے اس کی گولائی کی سب سے پہلا کٹنگ کریں گے ہم مونڈھے کی گولائی جو آ رہی ہے اچھی طریقے سے گولائی میں آپ اگر کٹنگ کرتے ہو تو آپ کا جو سموٹ ہے وہ بنانے میں بھی گولائی میں اچھی طریقے سے آئے گا اور آپ کے جو موٹے میں جھول نہیں آئے گا جہاں پر آپ کی چیسٹ آتی ہے وہاں پر بالکل بھی جھول نہیں آئے گا دیکھیں ہمارا جو سامنے نیچے تک کٹنگ ہو چکا ہے اب اس کی آپ کو بیک کی کٹنگ کر کر آپ کو دکھائیں کس طریقے سے کرنی ہے ہم نے بیک کا کپڑا نیچے بچھا لیا ہے اوپر رکھیں گے ہم سامنے اور سامنے کو اس طریقے سے ہم بچھا لیں گے اچھی طریقے سے پھر بیک کی جو کٹنگ کریں گے کم سا کم اس طریقے سے ہمیں گولائی چھوڑ کر یعنی کہ ہارمول کی کٹنگ کر لینی ہے چلیے اب آپ کو اس کا تیرہ پیچھے گھن آپ کا دکھا دیتے ہیں پندرہ انچ کا ہمارا تیرہ آ رہا ہے اور ایک کم سا کم ایک انچ ہم نے اوپر کو چھوڑ کر اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے جو ہم نے ایک انچ اوپر کو چھوڑ کر کٹنگ کری ہے یہ جو ہمارا سونٹ آئے گا بننے کے بعد یہ پیچھے کو بلکل نہیں بھگے گا اور یہ اچھی طریقے سے آپ کے سونٹ بلکل پرفیکٹ طریقے سے آئے گا چلیے سیڈ سے بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کری تھی سامنے کی اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ باجو کی کٹنگ کس طریقے سے ہمیں کرنی ہے اور کس طریقے سے رکھنی ہے مڈھے کی جو ہم کٹنگ کریں گے چیٹ سے چوتھائی انچ کریں گے چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے کرنی ہے یا تو آپ مڈھا ناپ کر کٹنگ کر لیجئے ہم نے سالے نو انچ کا مڈھا رکھا اس میں آپ آدھے انچ کم کر سکتے ہیں یعنی کہ نو انچ کا مڈھے کی کٹنگ کر سکتے ہیں آدھے انچ جو ہمارا بڑھ جائے گا وہ گہرہی میں بڑھ جائے گا وہ بھی میں آپ کو ناپ کر دکھاؤں گا چلیے اب اس کے ہم باجو ناپ لیتے ہیں اس کی باجو سالے بیس انچ تیار ہیں اور آگے سے جو ہماری مہوری آ رہی ہیں سالے نو انچ کی ہماری مہوری آگے سے تیار بلکل فکس آ رہی ہیں اس طریقے سے ہمیں رکھ لینا ہے اور نیچے دبو کا بھی نیسان لگا لینا ہے اب اس کی ہم سیپریٹ کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں جوڑ آئیں گے ہمیں تین انچ کا اس کا مڈھا گرا لینا ہے اور اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کر لینا ہے پہلا ہم اس کی سائیڈ سے نیچے سے کٹنگ کر لیں گے اور اوپر سے بھی کٹنگ بلکل اکسار کر لیں گے جس سے کی جوڑ لگانے میں ہمیں آسانی ہو یہ ہمارا جوڑ ہو چکا ہے ہم نے نو انچی کا منڈا فکس رکھ لینا ہے اور اس میں گہرائی رکھ لینی ہے آدھے انچی کی چلیے وہ بھی میں آپ کو دکھوں گا کس طریقے سے رکھنی ہے سالے نو انچی کی ہماری باجو ہو چکی ہے اور اس طریقے سے ہمیں بلکل سیدھا فٹے سے نیسان لگا لینا ہے اور اس کی ہمیں گولائی کر لینی ہے چلیے ہمیں آپ کو گولائی کر کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے کرنی ہے دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہمیں گولائی کر لینی ہے گولائی کرنے کے بعد ایشٹا کپڑے کا بھی ہمیں اس میں نیسان لگا لینا ہے تو اس میں ہم جو گہرائی کریں گے وہ بعد ہمیں کریں گے کیونکہ اس میں جوڑ لگا کر اچھی طریقے سے گہرائی کر لیں گے ہم نے رکھتا ہے سالے نو انچ پورا فکس رکھا ہے کیوں رکھا ہے اس میں جو جوڑ آئیں گے آدھین جوڑ میں ہمارا چلا جائے گا اس طریقے سے آپ کو بلکل فکس طریقے سے کرٹنگ کر لینی ہے سب سے مہن چیز کی یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو بلکل فکس طریقے سے کرٹنگ نہیں کرنی ہے ایشٹا کپڑا کرٹنگ کر لینا ہے کبھی جاؤ پھول جاؤ دیکھیں ہم نے سالے نو انچ پورا رکھتی